پردان منطری نریندر موڈی کیرل کے بعد پرباویت علاقوں کا دورہ کرنے پہنچے کوچھی باڑھ کا لیا جائزہ ادھکاریوں سے کی بات کیندری یہ ویدیش منطری سوشنا سوراز نے گیاروے ہندی ویشو سمیلن کا کیا ادھکارٹن کہا ویشو ہندی کو بڑھاوا دینے کے لیے کرے کام بھارت رتن پورو پردان منطری اٹل بیہاری واجپری نے کو دیش نے نم آنکھوں سے دی ویدائی کل شانتی اپون میں پنچ تتم میں ویلین ہو گئے اٹل اور پردان منطری نریندر موڈی نے سرکشا کی چنتہ چھوڑ اپنے پری نیتا کی انتیم ویدائی میں بھاچپا کاریالے سے شانتی اپون تک کی پیدل یاترہ نمسکار میں ہوں پاون نگم اور سماچار وستار سے پچھلے سو سالوں کی سب سے بھیانک باڑھ کی چپیٹ میں آئے کیرل کے حالات کا جائزہ لینے گئے پردان منطری نریندر موڈی نے آج مخیمنتری پننا رائے بیجین اور ورسٹ ادھکاریوں کے ساتھ سمکشا بیٹھک کی پردان منطری نے پردیش کے باڑھ پروہاویت علاقوں کا ہوای سرکشنل بھی کیا پی ایم نے باڑھ سے پروہاویت کیرل کے لیے پانچ سو کروڑ روپے کی تتکال مدد کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ پردان منطری راستری راحت کوش سے مردکوں کے پریجنوں کو دو لاکھ روپے اور گھائلوں کو پچاس ہزار روپے کی مدد کا اعلان بھی کیا گیا ہے گیاروہ وشو ہندی سمیلن موریشس میں شروع ہو گیا ہے اس سمیلن کا ادھکٹن موریشس کے پردان منطری پرمین کمار جگننات نے کیا ویدیش منطری سرکنہ سوراج سمیت بھارت کے کئی انی منطری بھی سمیلن میں بھاگ لے رہے ہیں اس بار کا مکھ بشہ ہندی وشو اور بھارتی سنسکتی رکھا گیا ہے پردان منطری نرین نمودی نے سمیلن کی سفلتا کے لیے شپ کامنے دی ہیں اپنے اس سندیش میں پردان منطری نے کہا کہ انہیں پورا وشواس ہے کہ یہ سمیلن وشو میں ہندی بھارشا کے پریوگ اور اس کی مہترپون بھومکہ کو اور بھی بڑھاوا دے گا ہندی سمیلن کے ادھکٹن سطر کو سمجھد کرتے ہوئے ویدیش منطری سرکنہ سوراج نے وشو سمیدائے سے ہندی بھارشا کو بڑھاوا دینے کا آوان کیا پچھلی بار کا سترہ کو یاد ہوگا ہم نے وشو ہندی سمیلن کا شبھنکر لوگوں رکھا تھا ہمارا راشتری پکشی مور اس بار ہم نے کہا ہم رکھیں گے مور اور ڈوڈو مورشیس کا راشتری پکشی ڈوڈو تو کسی نے کہا کہ ڈوڈو تو لپت ہو گئی تو میں نے کہا اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ لپت ہوتی ہندی کا پرتیق ہے ڈوڈو لیکن بھارت کا مور آئے گا اور اسے بچائے گا آج ضرورت ہے بھارشا کو بچانے کی جہاں بچی ہوئی ہے وہاں بھارشا کو بڑھانے کی بھارشا کی شدتہ کو برقرار رکھنے کی اگر لپت ہو رہی ہے بھارشا تو بچانے کی ذمہ داری بھارت کی ہے بڑھانے کی ذمہ داری بھارت کی ہے مورشیس میں ہو رہے گیارویں وشو ہندی سمیلن کے دوران پورو پردھان منطری اٹل ویہاری باجپی جی کو شدہ جلی دی گئی یوگ درستہ جنن نیتہ اور قوی پورو پردھان منطری اٹل بیہاری باجپی جی پنچ تطوے میں ویلین ہو گئے پورے راج کی سممان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا گیا ان کو انتیم ودائی دینے والوں میں راشترپتی اوپر راشترپتی اور پردھان منطری سمیت دیش ویدیش کے تمام نیتہ موجود تھے اور اسی کے ساتھ یوگ پردھان منطری اٹل بیہاری باجپی جی پنچ تطوے میں ویلین ہو گیا دیش کے دلوں پر راج کرنے والے راجنیتی کے پورو دھا یوگ درستہ اٹل بیہاری باجپی کا دلیشتھی تراشتری سمیتی اصطل پر شکروار شام پورے راج کی سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا بھارتی راجنیتی کے آدرش پوروش کہہ جانے والے اٹل بیہاری باجپی کو ان کی دتک پتری نمیتہ بھٹاچار نے مخاگنی دی مخاگنی کے سمیتی اصطل پر مانو گھڑی کی سوئی کچھ دیر کے لیے تھم گئی پورا محول گمگین تھا بیٹی ناتین اور پریوار کے لوگ ہی نہیں سمیتی اصطل پر موجود ہر کسی کی آنکھوں میں آسو تھے سیاست کی دنیا کا انہیں اجات شترو کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دوست بنائے دشمن ان کا کوئی نہ تھا اس سے پہلے لوگوں کے جن سیلاب کے ساتھ ان کا پارتیو شریر سینہ کی وشیس گاڑی میں راستری سمیتی اصطل پر لائے گیا سب سے پہلے واجپی جی کو سینہ کی طرف سے گارڈ آف آنر دیا گیا اس کے بعد راسترپتی اوپراسترپتی اور پردھان منتری نے واجپی جی کو شردھانجلی ارپیت کی اٹل جی کے انتیم ویدائی میں شامل ہونے کے لیے بھاجپا ادھاکش امیت شاہ لالکرشنا اٹوانی پورپردھان منتری من مہن سنگ سنگ پرمک مہن بھاگوات کانگریس ادھاکش راہل گاندی بھی سمیتی اصطل پہنچے سماروح میں تینوں سینہوں کے ادھاکش اور رکشا منتری نرملا سیتا رمن بھی موجود تھیں اور انہوں نے اسمیتی اصطل پر اٹل جی کو شردھانجلی دی اٹل بیہاری واجپے یوں تو بھارتی راجنیتک پٹل پر ایک ایسا نام ہے جنہوں نے اپنے ویاکتیتو اور اٹل بیہاری واجپے ہی تین بار دیش کے پردھان منتری رہے کوی پترکار اور پرکھر وقتہ اٹل جی بیجے پی کے سنستھاپک تھے اور بیجے پی کو یہاں تک پہنچانے میں ان کی مہتی بھونکہ رہی ہے اٹل جی آج بھلے ہی ہمارے بیچ نہ ہوں لیکن دیش کے دلوں میں وہ ہمیشہ بنے رہیں گے جنہ نائک اٹل جی کی انتیم یاترہ احتیحہ سکھ رہی بھاچپا مکہلے سے راستری اسمتی اسطل تک کے انتیم سفر میں بھاچپے جی کو ودائی دینے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیر عمر پڑی پردھان منتری نریندر موڈی اور بھاچپا ادھیکش امیش شاہ سمیت تمام راجیوں کے مکہ منتری اور کیندری منتری اٹل جی کے پارتی شریعت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اٹل جی عمر رہے کے ناروں کے بیچ انہوں نے اپنے جنہ نائک کو اشربون ودائی دی راستری سویم سیوک سنگھ کے پرمکھ موہن بھاگوط نے اٹل بیہاری واجبہی کے ندھن کو دیش کے لیے بڑی اکشتی بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے مہان سویم سیوک کو کھو دیا ہے تل جی جیسے ویکتی ہے تیار ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور ہر ویکتی کو ایسا تیار دیا نہیں جاتے اس لئے ایسے ویکتی کا جانا یہ تو سب کی کھتی ہے اور ایسا ایک سویم سے وقت نیتی کے قارن ہم نے کھو دیا یہ ہماری بھی کھتی ہے اور سویم سے وقت وقت سانسکاروں کو راجنیتی میں بھرگٹ کرنا یہی کام انہوں نے کرا کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ تو سب کی سامنے رہ گئی لیکن وہ تھے تو وہ ہے یہ ایک جو بھاو تھا دم چلا گیا اور اکتہ تو سبی کے منہ میں آئے گئی لکھناؤں اٹل جی کی کرم بھومی رہی ہے رشتوں کی بھومی رہی ہے اٹل جی دیش دنیا کے بڑے نیتا اور پردھر منتری رہے ہوں گے لیکن لکھناؤں ان کے ساتھ رشتوں کی دور میں بڑھا رہا ہے رشتے اور ویکاس کی جو پٹ گتا اٹل جی نے لکھی اسی کی نیو پر لکھناؤں کی امارت کھڑی ہے اٹل جی کے پریاسوں کی ایک بڑی دانستہ کہہ رہا ہے اٹل جی کے نہ رہنے پر جو ایک رشتہ ٹوٹا ہے اس کے ٹوٹنے کی کھنک لکھناؤں کے دلوں اور گلیوں دونوں میں دکھ رہی ہے کوئی ان کے ساتھ بیتے ہوئے پل یاد کر رہا ہے اور کوئی انہیں ایک قوی کے روپ میں دیکھ رہا ہے تو کوئی انہیں سنرکشک کے روپ میں دیکھ رہا ہے ان کو پیار کرنے والے ان کے ساتھ بٹائے گئے پلوں کو جو رشتوں کا بہتا ہوا دریہ اٹل جی چھوڑ گئے ہیں اس کو نیرن ترتا دے رہے ہیں بھلے ہی موت کو لگتا ہو کہ اٹل جی کو اس نے چھین کر وہ جیت گئی ہے لیکن دیش کے دلوں میں بسنے والے اٹل ہمیشہ زندہ رہیں گے انہیں کوئی موت مار نہیں سکتی ان سے جڑے اسطلوں کے وقاس کی گھوشنا کی جن میں پیترک اسطحان بٹیشور شکشاکر شیطر کانپور پرثم سنسدی کشیطر بلنامپور کرم بھومی لگنو میں ان کی اسمتیوں کو نئی پیڑی تک پہنچانے کے لیے وکسٹ کیا جائے گا اٹل جی کے آستی پشت و پردیش کی سبھی ندیوں میں ویسر جت کرنے کا نرنے لیا گیا ہے اٹل پردیش کے کونے کونے کے لوگ ان کو اسے کرتے ہیں اور سبھی لوگ انہیں اپنا مانتے ہیں آج اٹل پردیش کی سرکار نے اسی لیے سات دن کا راجکیہ سو گھوشت کیا ہے اٹل پردیش سے اسنکھ لوگ بھارچینتہ پارٹی کے کارکرتہ نیتا اٹل پردیش کے مکمتری آدھرنیا یوگی عدیتنا جی اٹل پردیش کے گوونڈر مہمائیم رامنائک جی اٹل پردیش بھارچینتہ پارٹی کے ادیش آدھرنیا مہنات پانڈے جی اٹل پردیش کے مہمتری سنگٹھان سوروین بلسل جی کشب اشاد مہوریا جی ڈاکٹر دینیس سرما جی تمام سینئر لوگ ان کو آدھرنجلی ارپیت کرنے سردھنجلی ارپیت کرنے کل رات کو ہی پہنچ گئے سب نے اپنی اپنی سردھا سمن ارپیت کی ہے اٹل پردیش سرکار نے تیہ کیا ہے کہ پوزنی اٹل جی کے جو اسمتی پوشپ ہیں وہ اٹل پردیش کے سبی جلوں کی جو پرمکھ ندیاں ہیں ان پر پروحویت کیے جائیں گے ارپیت کیے جائیں گے اور اٹل پردیش سرکار نے ساتھی یہ گھوشت بھی کیا ہے کہ ان کی اسمتیوں سے جڑے ہوئے جو جلے ہیں اسطان ہیں وہاں پر اٹل جی کی اسمتی کو سجوئے رکھنے کے لیے سرکار ویسیس کاریوجنا بنائے گی اٹل جی کا کانپور سے گہران آتا رہا ہے شکشہ سے لے کر کرم بھومی تک میں کانپور ان کے جیون میں شامل رہا ہے دلی میں ان کی شویاترہ کا سجی و پرساران دردرشن پر لوگوں نے نماغوں سے دیکھا ڈی ای وی کالیج میں انہوں نے شکشہ گرھن کی تتہا راجنیتی شاستر کی ماسٹر ڈگری بھی لی کل اٹل جی کے چاہنے والوں نے ان کو ویرنمر سردھانجلی ارپیت کرتے ہوئے ان کے رشتوں کو ایک بار پھر تازہ کر دیا پورو پردان منتری اٹل بیہری واجپی پانس دن تک نینی جیل میں بند تھے انہیں جیل کی سب سے سرکشد بیرک میں رکھا گیا تھا پردیش سرکار کے خلاف کسانوں کے مدے پر اٹل بیہری واجپی جنگشن کے نیتہ کے طور پر مورچہ سمحالے ہوئے تھے گہوں کی لیوی آندولن کا نیرتب تو کرتے ہوئے اٹل بیہری واجپی نے کہا تھا کہ غریب کسانوں کو سرکار اناج بیچنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی اس سمیہ سرکار سرکاری بھندار میں اناج بھڑنے کے لیے سرکاری دموں پر راشن کی خرید کر رہی تھی جو بازار مولی سے کافی کم تھے تیہتر چوہتر میں اپتر پدیش کی سرکار نے کسانوں کو اپنی اوپج کا ایک نشچ تنش سرکاری مولی پر سرکار کو بیچنے کا نرنے لیا گیا تھا ماننی اٹل بیہری واجپی جو ایک سمویدن شیل راجنیتہ تھے اس آندولن کو لیڈ کرتی اس میں ان کے ساتھ بڑی ماترہ میں لوگ تھے وہیں پر ان کی گریفتاری ہوئی اور ان کو پھر نینی جیل میں لہ کر کے پانچ دن کے لیے عورد کیا گیا اس کے بعد ان کی جمانت ہوئی مول بات یہ تھی کہ اٹل بیہری واجپی جی راجنیت میں کسی بھاتوا کانکشا کے تحت نہیں آئے پورجور ان کی غلط نیتیوں کا کانگریز کی غلط نیتیوں کا ویرود اگر کوئی اس وقت کا کوئی اگر نیتہ کرتا تھا تو وہ ماننی اٹل بیہری واجپی جی تھے جو کسانوں کی سمسیہ کو لے کر کودے اور صرف کودے ہی نہیں بلکہ ان کو جیل تک جانا پڑا امرجنسی کے بعد وہ تیہتر چوہتر میں نینی جیل میں لہاباد میں بند رہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ الگ بیرک میں ان کو ایک الگ بیرک دیا گیا پانچ نمبر بیرک میں ان کو بند کیا گیا اور وہاں پر بھی کسانوں کی سمسیہ سے وہ اتنے آہت تھے کہ انہوں کو جو بھوجن پانی دیا جاتا تھا وہ بھی انہوں نے تیاگ دیا تھا اور اس کو بھی بڑا مسکل سے گرہن کرتے تھے ان کا سروپری یہ ماننا تھا کہ اگر کسان میرا بھوکا ہے اگر کسان کو اچیت معاوجہ نہیں ملے اچیت ان کو اناج کی قیمت نہ ملے تو راز نیت کرنا اس سماج میں ویرت ہے دیکھئے اٹل جی کے لئے میں کہوں کہ ان کے جیسے ویقترد دنیا میں دوسرا نہیں ہوا تو اتشیوکت نہیں ہوگی ایک رام چلیت مانس میں اردھالی ہے پربتہ پائے کا ہمد نہ ہی یہ اس میں باقاعدہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جب پارتی کے پتہ جی تھے دکش پزاپتی کہ ان کو پربتہ ملی تو ان کو مد ہو گیا لینٹنڈن جی اس کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے اپواد تھے ایسا ویقترد جو کہ پرائیم منسٹر بھی ہو گیا لیکن سب سے ہنستے ہوئے ملنا اور کوئی لگے ہی نہیں کہ کوئی پرائیم منسٹر سے مل رہا ہے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں تو ایسا ویقترد تو آپ کو دھوڑے نہیں ملے گا سرکار کی نیتی اور نیت اگر صاف ہو تو چھوٹے جنپتوں کی گرامین محلاؤں کے جیون میں بھی بدلاو آ سکتا ہے جالون جنپت میں ایک راستری گرامین آجیب کا مشن سے جڑ کر گرامین محلاؤں نے اپنے جیون کو بدل دیا ہے چھوٹی چھوٹی بچت کر کے گرامین محلائیں ویفسائے شروع کر رہی ہیں جس سے ان کی گھر کی دنیا بدل رہی ہے یہ محلائیں دنت منجن تفلہ چون بنا کر اس کی بھگری کر رہی ہیں بینک نے بھی انہیں صحیح ہوگ دیا ہے جس سے کئی محلائیں کرانے کی دکان چلا رہی ہیں تو کچھ پرشو پالن کے معجم سے اپنی آئے کا ذریعہ بڑھا رہی ہیں چار ہزار اکسی سوئن ساہتہ سمجھو کام کر رہی ہیں جس سے محلائیں آجے بار رہی ہیں ہماری بہن جیادہ پریسان رہتی تھیں کسی کے پتی سرا پیتے تھے جگہ بھی کھیلتے تھے بہنوں کی پریسانیاں بہت جیادہ تھیں اور سماچار میں نیوز میں دیکھا راشتری برامی لاجیب کمیشن بھارت سرکار دوارہ چلا جا رہی ہے سماچار میں سنا اور ہمارے پتی بھی سما سیوہ کرتے ہیں تو ان کا بھی سپورٹ ہے ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ سوی بہنوں کا دس بہنوں کا ملا کے ایک سموئی کا گھٹھن کریں سموئی بنایا ہو اس میں چھوٹی چھوٹی بچت پچاس روپے مہینے کرتے ہیں پچاس روپے مہینے سے بچت کی اس سے چھوٹا چھوٹا پہلے روزگار شروع کیا بڑھانے کے لئے بہنوں کی پریسانیاں دور ہوں اور بلوک کے دوارہ سرکار بھیجتے ہیں روپے اس سے لون لے کے بہنوں کی پریسانیاں دور ہونے لگیں کچھ روزگار بھی شروع کیا بہنوں نے پہلے کسانی کا کام کرتے تھے میری سیاں بہن نے اپنے سمو میں جوڑ لیا تب اس سے میری سمسیاں دور ہو گئیں آپ کیا کرتے ہیں کرانے کے دکان رکھیں کیسے آپ نے کرانے کے دکان شروع کری ہو لون میں دو بہنوں نے مل کر بیس بیس چار روپے نکالے اس سے کرانے کے دکان رکھیں ابھی سمسیاں دور ہو گئیں آنندی محلہ سمسیاں سمو جب شروعات میں بنا تھا کہ بہنیں آگے آنے کے لئے تھوڑا سا بہت پیچھے ہو رہے تھے تو اس کے بعد میں ان کو پریسکشن ملا اور بلوک کے مادیم سے پریسکشن ملا جلا کے مادیم سے پریسکشن ملا اس کے بعد میں محلہ یہ آگے بھی آ رہے ہیں تو بعد میں یہ لوگ ایک سوچ لیا ہے کہ ہم لوگ الگ سے ایک کام کر سکیں کہ اس کام سے ہمارے بہنوں کو روزگار بھی ملے اور اس سے اپنا آئے بھی بڑھے تو یہ لوگیں اچھا سا نینہ لیا یہاں پر آنندی محلہ سوہم ساہتہ سمو نے جہاں تک کونچ بکاسکن میں بھرسوڑا میں آنندی سوہم ساہتہ کی بات ہے وہ سوہم ساہتہ سمو جنوری سترہ میں گھٹھن ہوا پندرہ جنوری اٹھارہ کو اس کو پندرہ ہزار روپے ریوالیم پھنڈ دی گئی جس سے وہاں کے پانچ سدس جو ہے پیسہ نکال کر کے منجن بنانے کا کام کر رہے ہیں اور مجھے جانکاری ملی ہے کہ جنوری سے اب تک ان کو دس ہزار روپے کی انکم ہو چکی ہے اس پر سے جو اور بھی سدس ہیں وہ اپنے دکان کے لیے لیے ہیں پیسے اور دکان جو ہے کرا رہے ہیں اپنی آجیو پا چلا رہے ہیں جب جب پردان منتری سلک یوجنا کا ذکر ہوگا تب تب پور پردان منتری اٹھال بیہاری باز پہی کا ذکر ہوگا گاؤں کو جھوڑنے کے لیے پردان منتری سلک یوجنا انہی کی دین ہے سون بھدر کے جنگل میں بسے گاؤں پہلے یاتایات کے سادنوں سے کٹے ہوئے تھے ندیوں میں پل نہیں تھے سلک نہیں تھی جس کے قرآن انہیں کئی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن پردان منتری سلک یوجنا نے ان گاؤں کی دنیا بدل دی ہے اب یہاں کے بچے دور پڑھنے کے لیے سادنوں سے جاتے ہیں چکستہ کی بھی لوگوں کو سویدھائیں مل رہی ہیں بجلی سلک پانی اور موبائل نیٹورک سے بھی یہ جڑ گئے ہیں اٹل جی نے بہت کچھ دیا ہے سب کچھ دیا ہم پیدل خانچ میں چل رہے تھے روڑ پہ چل رہے تھے نالی ٹائپ کا روڑ تھا آج روڑ مل گیا ہے روڑ سے ہم لوگ آنا جانا کرتے ہیں روڑ سمجھ جی جہے کچھی روڑ تھا پڑھنے تھا راستہ ٹائپ میں ایک آدمی چلنے پہ لائک تھا لیکن آج تو بہت کچھ ہو گیا ہے اٹل جی کا گیم ہے جب باڑ آ جاتا تھا برسات کے سمجھ میں اور بھی دکھتیں ہوتی تھی اب سڑک بڑھنے سے سادن ہو گیا ہے ہر چیز ہو گیا سمجھ سے سادن ہی مل جاتا ہے آدمی آتا جاتا بھی ہے اور اٹل جی بہری باج پہی جی کے دین ہے جو آج ہم اس سڑک پہ چل رہے ہیں اور انہیں کی اس سے ہے کہ آج اس چھتر کا بگاست بہت تیزیس ہو رہا ہے میں جب یہاں چھکے ساڑ رکاری کے روپ میں چوپن میں کام کر رہا تھا اس سمجھ کے حالات اتنے بہت تر تھے کہ جگیل کا جو علاقہ ہے اسی علاقے میں سڑکے نہیں تھی روگیوں کوئی بیمار پڑے جاتا تھا تو اس کے لئے آنا درلب ہو جاتا تھا چکہ اس یہ کار کرانا سے اسمبب تھا پرانتو یہ صرف اور صرف یوگدان مانی ایٹل بیہاری باج بھیجی کا جو تتکالین پرہان منتری تھے پرہان منتری گرام سڑکی اوجنا کے تحت انہوں نے گاؤں کو جھوڑا اس کا بہت بڑا ادھارن ہمارا یہ جوہیل چھتر ہے جس میں سڑک بن جانے کے کارن اتر اتر بکاس ہو رہا ہے مطورہ میں پردان منتری سڑکی اوجنا میں بارہ سڑکوں کے پرستاو شرکت کیے گئے ہیں گرامیل چھتروں کو مکھ سڑک مارگوں سے جوڑنے کے لیے ان سڑکوں کا نرمان کرایا جائے گا دس سڑکیں نرمان دھین ہیں جن کا کام پورا کرایا جا رہا ہے جلے جاتی ایک چھتروں میں اس کا عدیش گرامیل جیون کو مکھالے سے کنیٹ کرنا تثہ ان کو یادایات سمیت کئی سوڑھائیں پردان کرنا ہے سڑک کا کارج ہوا ہے جو براری سے دیری مارگ ہے پہلے اس میں بہت بڑے دو دو بھٹکے گھٹے تھے جس سے پڑھنے والے بچوں کو ایوہم گربتی مہلاوں کو بہت پریسانی ہو سکتے اب اس روڑ کو بڑھنے سے ہمارے گاہوں کی پوری سمسیہ کا سمدھان ہو گیا بچے اچھی طرح سکول جانے میں سوڑا ہو رہی ہے گربتی مہلاوں کوئی دکت نہیں ہے چلنے میں بھی فکل بہت زیادہ دھونچیاں لگتی تھیں اور گڑے گڑے تھے پانی بھارا رہتا تھا اب پردان منتری گنام سڑک روزوڑیوں کے انترکت سہر سے جوڑنے کے لئے جو سڑک بنی ہے اس سے ہمارا پورا گام بہت خوص ہے اور اب آنے جانے بڑی سردائے اور پریسانی بھی نہیں ہوتی کسی بگار کی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ کیندر سرکار سمیہ کت شکشہ کے انترگت سبھی بھرگوں کو ایک سمان شکشہ دینے کے لئے کام کر رہی ہے سنسادھن نیشنلک پریویش پاٹھے پستکیں سکولیڈرس مدھیان بھوجن آدھنیک سنسادھن یکت کلاس ڈیجٹل کلاس سوچھ سوچالے اور پریشکشت ادھیاپک دینے کے ساتھ سکشہ سطر کو سوچالوں روح سے چلانے کے لئے کام کیا جا رہا ہے لکیمپور جنپد میں سکشہ ویباق کے دو ہزار سات سو انیس پراتمک ودیالے ایک ہزار ایک سو سنتیس اچ پراتمک ودیالے ہیں جن میں چار لاکھ وانبے ہزار پانس سو تیتالیس ساتر ساترہیں پنجی کرن کرا کر شکشہ گرہن کر رہے ہیں ان بچوں کو پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور ڈیجٹل سکشہ کا بھی جاندی آ جا رہا ہے جہاں تو بیشک سچا میں سمیقی سچا سب دیکھا ہے اس کا عرط وزیش راشتہ والے بچوں کے لئے ہے لیکن یہ دیکھر اس کے بیابک استر پہم لوگ جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ سماج کے سب ہی ورک کے بچوں کو ایک ہی طرح کی ایک سمان منچ پر ایک ہی طرح کی سچا پران کرنا یہ ہمارا سبی کی سچا کا براد روپ ہے اس کے لئے ہم لوگ تین سٹیپ اپنائے ہوئے ہیں پہلا چرم ہمارا ہے کہ بچوں کا پرسد نامنکن کروائے اس کے بعد میں بچوں کے بیدیالے میں ہم ٹھہراو کیسے سنشک کریں تدو پران بچوں کو بروتہ پرک سچا کیسے پردان کی جائے اگر ہم جرپد کھیری بات کریں تو یہاں پر کھل دو ہزار ساتھ سو پیس پراتھیو پیدیال ہے اور ایک ہزار سو چالیس کچھ پراتھیو پیدیال ہے اور ان دونوں پیدیالوں میں ملا کر کے اس بار پانچ لاکھ سے ادھک بچوں کا انرولمنٹ ہویا ہے جو بگت ورچ اگر ہم کمپیر کریں تو لگ بگ پندر سے بیس ادھک بچے ہیں اور ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں بھی ہمارا انرولمنٹ چلے گا اور یہ سنکھا گت ورچوں کی طلعہ میں لگ بگ تیس سے چالیس ازار پڑ جائے گی جو اپنے آپ میں ایک لیکنی چیز ہے ویدیالے میں ہم کیول بچوں کو سچھا ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ بچوں کو نیسل باٹھ پستکیں ریگ، جیسے، جوتے یہ بھی نیسل بھی دیا جا رہے ہیں اور جیسے ہی ابھی آج سے ویدیالے پھلا ہے ان کا بیترہ شروع ہو جائے گا اور میڈے میل بھی بچوں کو ویدیالے میں دیا جا رہا ہے اور یہ بھی سنیشت کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو میڈے میل دیا جا اس کی گروتہ بھی بڑھ کر آتا ہے غازی آباد کو اس سال سوچتہ میں پردیش میں تیسرا استحان ملا ہے غازی آباد اوڈی ایف گھوشت کیا جا چکا ہے اس کا شئر کرمچاریوں سے لے کر آم جندہ کو جاتا ہے جنہوں نے صفائی ویوستہ میں صحیح کیا ہے شہر میں دور ٹوڈور کڑا اٹھایا جا رہا ہے کئی استحانوں پر دن میں دو بار صفائی کی جاتی ہے جام کی سمسیہ سے لوگوں کو نجات دی گئی ہے تتھا پودھا روپن بھی کیا گیا ہے جنپت کے سبھی گاؤں میں شوچالے کا نرمان کرا دیا گیا ہے اسکول، آنگنبالی کینڈر، اے این ایم سینٹر، مندر، مسجد، ہارٹ اور بازار میں ڈسٹ وین رکھ آئے گئے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے جاگرک کیا جا رہا ہے کہ وہ کورا ڈسٹ وین میں ہی ڈالیں سوکش بارات مشان گرامین کے انترگت جو گازی آباد کا گرامین چھتر ہے وہ لاسٹ یر اگست میں ماننی ہے مکمانتی جی کے دوارا وہ دی اپ ڈیکلر کر دیا گیا تھا جتنے گرام پانچائت ہیں اس میں ہم بیس لین سربے کے حساب سے جتنے سوچالے بننے تھے پلس جتنے ڈیس پنسنل ٹوائلٹس تھے سب کو سہی کر لیا گیا ہے اور سارے سوچالے بن گئے تھے اس پہ بھی بارات سرکار کے دوارا اور اس مہینے سوکش بارات مشان سربیکشن چل رہا ہے اس میں گورنمنٹ اف انڈیا کی ٹیم اکروس آل دی اسٹیٹس جا رہی ہے سربیکشن میں جو جیلے اچھے نکل کر آئیں گے ان کی رینکنگ پر کی جائے گے اور دو اکٹوبر کو مانے پردان منتری جی کے دوارا ویسے ڈسٹکس کو ایوارڈ دیا جائے گا پردان منتری راستری گرامین آجیب کا مشان نے الیگرن کے ٹپل بلاک میں مہلاؤں کو آگے بڑھنے کا اوثر دیا ہے سموں کے مادیم سے مہلائیں چھوٹی چھوٹی بچر کر کے روزگار سجد کر رہی ہیں گاؤں میں ایک کاسمیٹک دکان سمیت کئی لوگ چھوٹے چھوٹے روزگار کر رہے ہیں اس بلاک میں دو سال میں پانچ سو انچاس مہلاؤں کو ایک پردان بیاج پردان دے کر کام کے لیے پریریت کیا جا رہا ہے اس سے مہلاؤں کا آپنے بشواس بڑھا ہے یہ جو مشان چلا آجیب کا مشان اس سے ہم دس یا گیارہ مہلہ جڑ کر چھوٹی چھوٹی بچت کرنے لگے اس میں سے ایسے پانچ سو لیا کبھی ہجار لیا کبھی بارس سو لیا ایسے چھوٹا چھوٹا گھر کا خرچہ چلانے لگی پھر یہ بھی آئے ایسی بی پی والے گرام سنگٹن میں انہیں اپنی یوزنا کے بارے میں بتایا کہ دیدی کوئی آپ کام کرنا چاہتی ہو یا دکان یا کوئی جیسے وزنس کرنا چاہتی ہو تو لون بھی مل جاتا ہے پی آر کی بھی آئے تو وہ فائل بھر کے لے گئے ہم ایس بی پی آفیس میں بلائے وہاں ہماری فائل جمع ہو گئی وہاں سے پھر ہمارا لون چالیس ہزار روپے کا فاس کر دیا میں نے سلائی کا بھی کام ڈال لیا اس سے میری تین چار پانچ ہزار کے لگ بھر بچت مہینے میں ہو جاتی ہے ٹپل بلاک میں اوگت کرانا ہے کہ ایک ہزار انتیس سموں گھٹک ہیں جن میں نواز سی بیلے جار نائیشن ہیں کلسٹر چار ہیں ان کو سی آئی اپ کے لیے پیوار کی آرثی کونت اور ساماجی کونت بھی ہو رہی ہے موسم بیباگ کے انسار آج پردیش میں آنشک بدلی چھائے رہنے کے سنکیت ہیں کچھ اسطانوں پر بندہ باندی کی بھی سنبھاؤنا ویکت کی گئی اور اسی کے ساتھ یہ سمچار بولیٹین سماپت ہوتا ہے نمسکار